وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ وحدہ وصلاة والسلام وعلامل لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وقال تعالی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ وقال النبی صلى الله عليه وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه وقال علیہ الصلاة والسلام من يُرِدِ اللَّهُ بِي خَيْرًا يُفَقِّحُ فِي الدِّينَ او کما قال علیہ الصلاة والسلام عزیز ساتھیوں محترم بہنوں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر وجہ لاتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں نئے سال کے آغاز پر قرآن کریم کے پڑھانے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کے مواقع عطا فرمائے اور میں اور آپ ایک ایسی مجلس کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی بات ہو رہی ہے عزیزان محترم قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا اعجاز یہ تمام باتیں انشاءاللہ وقتا فوقتا ہم اپنی کلاسز کے دوران کرتے رہیں گے انشاءاللہ سردست آج کی اس کلاس کے حوالے سے چند چیزیں ہیں باقی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور وہ بنیادی عمل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کا عزیز اور اشتدار اس کے دوست اور احباب دنیا کے اندر دنیاوی امور کے اندر دنیاوی علوم کے اندر اچھا علم آسل کریں بہتر علم آسل کریں زیادہ سیکھیں اور اس کے بعد دنیا کے اندر وہ خوشحال زندگی گزاریں یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اس کے لیے میں اور آپ ایک دوسرے کو مشفرہ بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو راہیں بھی بتلاتے ہیں طریقے بھی بتلاتے ہیں لیکن اس کے بعد عکس جس چیز کا تعلق میری اور آپ کی آخرت سے ہے جس چیز کا تعلق میری اور آپ کی ابدی زندگی سے ہے جس چیز کا تعلق میری اور آپ کی نجات سے ہے اس سے ہمارا تعلق یا اس کو آگے پہنچانے کا ہمارا انداز انتہائی جسے کہتے ہیں بہت ہی دھیمہ بھی ہے اور شاید ہم احساس کم طریقہ شکار ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو کہوں گا کہ فلان میڈیکل انیورسٹری میں فلان 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 ٹیچر فلان 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 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو شاید میرا معیار تو بلند ہو لیکن اگر میں اسے کہوں گا کہ قرآن بھی پڑھنا ہے قرآن سیکھنے کی بات ہو رہی ہے قرآن کو پڑھانے کی بات ہو رہی ہے تم میرے ساتھ ہاؤ میں اپنے بچوں سے کہوں میں اپنی زوجہ سے کہوں میں اپنے دوستوں سے کہوں میں اپنے ساتھیوں سے کہوں یہ چیز اس معاشرے کے اندر ناپید ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جھلک کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے میں صرف کلاس میں کیا ہوگا تجوید ہوگی حدیث ہوگا اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا میں جو سب سے اہم بات کروں گا وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی طرح ہوں کہ جو ایک گھڑے میں آگ لگی ہوئی ہے پرندے پتنگے اور ٹڈیاں اس آگ کے اندر گرنا چاہتی ہیں اور ایک شخص ان کو بھگا رہا ہے کہ اس آگ سے بچ جاؤ تمہارے لیے میری مثال اس شخص کی ہے کہ تم آگ کے گڑے کے کنارے ہو تم آگ کے اندر کود رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں کہ اس آگ سے بچ جاؤ بڑی ہول ناک آگ ہوگی جس کا ذکر سورہ حمزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقضہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ انسانوں کی نہیں اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ کہ جس طرح تم دنیا کے اندر کسی چیز کو جل پکانے کے لیے کر کے اندر بند کر دیتے ہو تاکہ وہ جلدی گل جائے بلکل وہ آگ کے اندر انسانوں کو بند کر دیا جائے گا اور آپ لوگ میڈیکل سے وابستہ لوگ ہیں جو لوگ وابستہ نہیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں نیٹ پہ جا کر کہ انسان کے جسم کی یہ خال جو ہے تکلیف اس کو ہوتی ہے یہ خال جل جائے تو اس کے بعد نیسے جو گوشت ہوتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی یہ عام طور پر جو لوگ جل جاتے ہیں گوشت نظر آجا تو گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی تکلیف اس جلد کو ہوتی ہے یہ جل جلتی ہے درد بھی اس کو ہوتا ہے جلن بھی اس کی ہوتی ہے قرآن کہتا ہے اس لئے رب جل جلال نے تو سائنسی اصولوں کہتا ہے سائنس قرآن سائنس ہے قرآن نے سائنس آدھان کو بتایا قرآن کہتا ہے قُلَّمَا نَغْضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا کہ اس جہنم کے اندر جب ان کی خالیں جل جائیں گی قرآن نے گوشت کا نہیں کہا جس نے کہا جب ان کی ایک حالیں کیا ہو جائیں گی جل جائیں گی بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ہمیں دوسری خال فرام کر دیں گے لِيَذُوْقُ الْعَذَابُ تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکتے رہے ہیں قرآن نے آٹھ سے چودہ سو سینٹیس سال پہرے بتلا دیا کہ انسانوں تمہاری سائنس تو تمہیں بعدیں بتلایا گی کہ تکلیف جلد کو ہوتی ہے میں تمہیں بتاؤں گی میں جہنم کے اندر جب تمہیں جلائے جائے گا تمہاری خالیں جل جائیں گی میں تمہاری جلدیں چیل کر کے تو میں دوبارہ عذاب سے کیا کروں گا دوچار کروں گا قرآن پڑے واضح انداز میں اعلان کر رہا ہے قُلَّمَا رَزَجُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ہم دوسری جلد فرام کر دیں گے وہاں دنیا کے اندر تکلیف ہوتی ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہم موت کی تمنہ کرتے ہیں کہ اللہ موت آجائے یا جو ہے نا زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر میں بھی آپ بھی ایک اسی سال کا بھوڑا یہاں بٹھا دیں اسے بھی کہیں کہ مرنے کے لئے تیار ہے مرنے کے لئے تیار ہے نہیں ہے اس کے پاس پیسہ آگا تو پاکستان کے اچھے سے اچھے ہسپٹل کے جا کر علاج کر آئے گا نہیں تو امریکہ جو ہے نا اور باہر جا کر اپنے علاج کے مرنے کے لئے کوئی تیار نہیں تو موت آگئی ہے چلو چلا جاؤں گا یہاں تو جینے کی خواہش ہے اور وہاں پھر کیا کرے گا اللہ سے کہا ہے کہ اللہ موت ہی آجائے اور قرآن کہتے لا یموت فیہا ولا یحیاء وہاں تو پھر کیا ہوگا نہ مرنا ہوگا نہ زندہ ہوگا وہاں تو موت وہاں موت کی تمنہ کرے گا کہ اللہ موت دے قرآن کہتے ہیں کہ نہیں وہاں موت نہیں آئی ہے یہاں موت سے بچنا چاہتا ہے کہ بچ جاؤں کیسے علاج کرانو یہ کرنو وہاں چاہے گا اللہ اس عذاب سے نشات دے دے موت دے دے کس طرح اس عذاب سے نشات ہوگی کس طریقے سے بچیں گے کیا طریقے کار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ قرآن میرا فرمان ہم نے جو آپ کو کتاب دی ہے حدیث کی اس کے آخر میں ہم نے آجائے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تھامے رکھو گے گمرا نہیں ہو گئے کتاب اللہ یہ کتاب اللہ کی وَسُنَّةَ نَبِيهِ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے تیسر راستہ نہیں بتلا ہے یہ باقی چیزیں سب جو ہے نا اسی کی شاخیں ہیں پر ازان محترم اگر اپنے آپ کو بچانا ہے قرآن کہتا ہے صرف اپنے ایواللذین آمنوا قو انفسکم وَأَحْلِهِكُمْ نَحْرَ صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا اپنے بچوں کو بچانا ہے اپنی اہلیہ کو بچانا ہے اپنے دوستوں کو بچانا ہے تو پھر کیوں ہم آگے بڑھ کر اپنے دوست کے پاس جا کر آہ وزاری کر کے منت کر کے اس کے سامنے جھولی پھیلا کے کہ آؤ میرے بھائی قرآن سیکھ لو کم از کم اپنی نجات کا انتظام تو کر لو کل خدا کے دربار میں حاضر ہوگی کیا جواب دوگے زندگی کی تو بہاریں گزری جائیں گی سب نے گزار لیں اور بھی گزر جائیں گی کل اللہ کے دربار میں جواب دہی کے لیے تمہارے پاس کیا رکھا ہے آؤ قرآن سیکھ لو قرآن پڑھ لو ہم یہاں آپ سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہے ہم آپ سے کوئی چیز نہیں ہم آؤ کہ آؤ اپنے ساتھیوں کو اپنے بیویوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ملاو کہ بج جاؤ آپ کے اس کام کی نتیجے میں آپ کی اس منت کی نتیجے میں آپ کے اس جانے کی نتیجے میں کوئی شخص قرآن سے جڑ گیا تو آپ کی کامیابی ہے یا نہیں لیکن پتہ نہیں کیوں میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم بہت کمزور ہیں اس معاملے کے اندر یہ قرآن کی دعوت دوں گا تو پتہ نہیں لوگ جو ہے نا کیا کہیں گے اور کیا سمجھیں گے بھائی یہی تو اصل کام ہے باقی کام اگر اس نے دنیا کے اندر دیکھیں دنیا کے اندر امیر بھی مر جانا ہے غریب بھی مر جانا ہے جیسے زیادہ کھالے ہیں مرنا تو سب نہیں ہے وہاں کی تیاری کیلئے کیا ہے نظام ہے میرے پاس کم از کم میں اپنی زندگی میں ایک بندے کو تو اللہ کی راہ پہ لگا دوں قرآن کی راہ پہ لگا دوں قرآن کی تعلیم سے جوڑ دوں تو مجھت جب تک کام کرتا رہے گا آپ کی زندگی بندی جائے گی ایزان محترم کوئی مشکل کام نہیں ہے نہ کوئی جو ہے نا اس میں کوئی احساس کم تری کا شکار ہونے چاہیے بلکہ جذبے کے ساتھ ولولے کے ساتھ جائیں اپنے دوستوں میں یہاں سے کار لے جائیں خطوط لے جائیں اگر آپ جانا سے بات کریں قرآن قرآن سے نجات ہوگی آؤ پڑھ لو بھائیو اور ہم تو یہاں پر بیٹھیں پڑھانے کے لیے ویسے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنا نمبر کسی کو نہ دیں کیونکہ جو ہے نا بعض وقت پھر ویسے فون آنا جاتے ہیں دو چیزوں کے علاوہ یہاں پر آتے ہیں مسائل ہوتے ہیں بعض وقت آنکھ نہیں کلتی بعض وقت مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی چھٹی ہو جاتی ہے پھر شیطان کہتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آپ قرآن سیکھنے کے لیے جس ٹائم آنا چاہیں ہفتے میں کسی دن آنا چاہیں میں فون کر کے بتلا دیں کہ ہم نے کلاس ہماری میس ہو گئی ہے اور ہم نے چاہتے ہیں کہ کلاس کو فالو کر لیں اور سستی آرہی یہ لہٰذا آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں یہ ساتھ ہی میرا آفیس ہے یہاں پر پانچ قدم کی فاصلے پر وہاں پر آئیں دن رات میں سیکھیں پڑھیں اگر ہم نے میں نہیں سمجھا سکا دس ازاد زہور موجود ہوتے ہیں ان سے کہوں گا اگر ان کو یہ بات سمجھا دو بتلائیں گے سکھائیں گے آپ کو اور جہاں تک ہو سکے لیکن دو تین کام سے میں منع کرتا ہوں ایک تعویز کے لیے اور ایک خوابوں کی تعبیر کے لیے یہ دو کام نہیں آتے ایک خوابوں کی تعبیر نہیں آتی ایک تعویز نہیں آتے باقی جتنے کام قرآن کے حوالے سے جب بھی آئیں گے سیکھنے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے تیار ہوں گے آپ ہی کلاس میں سو جاتی ہے آپ وہ گھبرانی کی ضرورت نہیں فون کیجئے یہاں پر آئیے کہ مہارا نمو ہمیں کلاس میں سو گئی ہے ہمیں آپ سمجھا دیں تاکہ ہم کلاس والوں کے ساتھ کیا ہو جائیں آپ سو دفعہ پوچھیں گے ہم سو بار بتلائیں گے اس سے زیادہ ایزان محترم ہمارے بس میں نہیں ہے یہاں پر آتے ہیں مختلف مقعہ فون پر پوچھئے آپ تو وارڈز اپ ہیں اس پر پوچھیں جو پوچھنا چاہیں ہم آپ کو سکھائیں گے بتلائیں گے ہماری آپ سے درخواست ہے معدبانہ درخواست ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں قرآن کو اپنا اورنا بچھونا بنا لیں اللہ کے رسول کے فرمان کو اپنا اورنا بچھونا بنا لیں تو یہ جس طرح میں نے آپ کو احویہ عدیث بتلائی اگر آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے تو ہم آپ کو بتلائیں گے وہ ارسول اور امور کہ آپ کو جب کوئی اس طرح کیا عدیث بیجے گا تو آپ فوراں اس کو جواب تو دے سکیں کہ کس کتاب میں ہے یہ کہاں پر ہے یہ بات جس کتاب کا حوالہ ہے وہ کتاب تھینٹک کتاب ہی نہیں ہے کہاں سے تم نے عدیث نکالی کہ اللہ کے رسول نے مبارک واد دی اور ہمارے ساتھ جو ہے نا اس سال سے کیا تعلق ہے کہ تم جو ہے نا یہ عدیثیں بیج رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے دیندار مذہبی لوگ بھی مغرب سے متاثر ہو کر مغربی چیزوں کو اوڑ کر مغربی چیزوں کو اختیار کر کے دین کا راستہ مغرب سے متاثر ہو کر دین کا راستہ نکل ہی نہیں سکتا مغرب کو چھوڑنا ہوگا لادینیت کو چھوڑنا ہوگا لبریلزم کو چھوڑنا ہوگا جو قرآن نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس راستے پہ چلیں گے کامیابی ہوگی انشاءاللہ اور یہی درخواست بھی ہے اپیل بھی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے احباب کو ضرور شریک کریں ایک سے دو دو سے چار جب لوگ ہوتے ہیں گروپس کی شکل میں ہوتے ہیں وہ آپ کے خاندان کا گروپ ہو وہ آپ کے دوستوں کا گروپ ہو وہ آپ کے عزہ و عقارق کا گروپ ہو اس سے زیادہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں باہر جا کر دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں اس کو ریوائز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے لہذا میں تمام شرکات سے گزارش کروں گا کہ آج ہماری بلکل اتدائی کلاس ہوگی ہم باقاعدہ کلاس جو آج پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ریوائز بھی کریں گے اور کلاس کو اگلی کلاس سے ہم باقاعدہ اپنے تمام چیزیں روٹین کے مطابق لے کے چلیں گے نماز حدیث گرائمر اور انشاءاللہ جیسے ہم آگے چلیں گے تھوڑا سا گرائمر کے تین چارہ سباق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر جو آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ جو تلاوت وغیرہ کی جو ہوگی ہمارا ترجمہ کا مختصر سا اس کے اندر آپ کو بتلائیں گے کہ دیکھو یہ عصم ہے یہ فعل ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ قرآن کتنا آسان ہے رب زجلال کا فرمان ہم نے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے اللہ علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے رکھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جب قرآن سیکھے اور سکھائے انشاءاللہ قرآن کی فضیلت پر قرآن کی اعجاز پر قرآن کے مقام پر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہے گی کہ آپ حضرات جب شریک ہوں تو اپنی نیتوں کو خالص کر کے مکمل ارادے کے ساتھ آئیں انشاءاللہ کوشش کریں کہ ناغا نہ ہو اللہ ما شاءاللہ کوئی عذر شریک پہش آ جاتا ہے اس صورت میں پھر آپ دوبارہ آپ سے رجوع کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے لیکن اس کا قطع نہیں ہے مطلب نہیں کہ آپ کٹ جائیں الگ ہو جائیں کہ جی اب تو بہت سارا سبق نکل گیا آپ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ مولا کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ المستعان وعلیہ التکلان فی کل حین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہی وبارک وصول اللہ